اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملکا مرمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستو جاوا کا بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ ہمارے باقیوں نے مکمل کر دیا جس طرح تھوڑا تھا اور موسم بہتر ہوگا تو وہ بھی سارے جو بیڈ پر آ جائیں گے اور مجھے کافی لوگ گئے بھی رہے تھے کہ ہمارے بھی جو بھی نکل آگئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہمیں سی ڈی مکس دینی چاہیے تو میں نے اپنے جو جاوا ہے ان کے لئے سی ڈی مکس میں تھوڑا سی تبدیلی کی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو بھی کافی لوگ پوچھ رہا تھے کہ ہمیں سی ڈی مکس بتائیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی جو ہے میں گائیڈ کر دوں جو میں استعمال کروا رہا ہوں آپ بھی وہ استعمال کروائیں اس سے پہلے سن لیں کہ اس میں کوئی چھوڑا سی مہنگی چیزی بھی ہوتی ہیں لائک کنیری سیڈ بغیرہ ہو گیا چھوڑا تھا آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا میں تقریبا آپ کو دس سے گیارہ کلو کی جو ہے نا وہ فیڈ بنانا سکھاؤں گا جو کہ تقریبا آٹھ دس ایک پیر کے ایک لگائیں تو یہ تقریبا دس پیر کی جو ہے نا فیڈ بنتی ہے اب اس کی کوئنٹری یہ کہ یہ مہینہ چلے گی دو مہینے یا پندر دن وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں آپ کے رکھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بڑ کو کتنا دانہ دے رہے ہیں وہ ضائعہ کتنا کھا رہا ہے وہ کتنا کھا رہا ہے کتنا زیادہ کھا رہا ہے کم کھا رہا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا آپ نے یہ بنا کے رکھ لینی ہے جب ختم ہو پھر یہ کوئنٹری لا کے پھر آپ نے دوبارہ بناہ لینی ہے جن لوگوں کے پیر کم ہیں دو پیر ہیں پانچ پیر ہیں تو آپ نے اس کوئنٹری کو آدھا کر لینا ہے یا تیسرا سا کر لینا ہے اس حساب سے اپنے مینج کر لینا ہے کیونکہ میں دو تین پیر کا نہیں بتا سکتا کیونکہ جاوہ جنہوں نے لگائی ہوئی ہے کم ات کم وہ آٹھ دس پیر اتنے تو لگاتے ہی ہیں تو میں ان کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے بنا رہا ہوں باقی جن کی کوئنٹری کم ہے یا زیادہ ہے وہ اپنے ساپ سے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑا بھی سکتے ہیں اس رشو کو پھر ایک بات یہ ہے کہ جاوہ جو ہے اس کو سیپ کی بیماری زیادہ لگتی ہے مطلب اس کی ہڈی ویڈا نکلاتی ہے وہ خوراک کی وجہ سے لگتی ہے کہ اس پراپر خوراک نہ دی جائے کم دی جائے تو یہ سیپ کی بیماری اس کو لگ سکتی ہے اس لیے آپ نے جاوہ کے فیڈ رکھنے میں جوسی بالکل نہیں کرنی کہ آپ کام فیڈ رکھیں یا چلو کام کھائے گا تو ہماری کام لگے گی یا ضائع کام ہوگی وہ آپ کو صاف آپ کو کرنی پڑے گی جی آپ کو رکھنی زیادہ پڑے گی ایکسٹر رکھنی پڑے گی تاکہ وہ جترا مرضی کھائیں وہ پرابلم نہیں ہے لیکن اگر سیپ کی بیماری آگئی تو وہ پرابلم بنے گی تو آپ نے اس چیز کو اپنے خود جو ہے نا مینج کرنا ہے کہ جاوہ کو جاینا کس طرح آپ نے سیڈ بس رکھ رہی ہیں اور کس طرح کس وائیو کر رہا کرنی ہے وہ سارا کچھ آپ نے خود مینج کرنا ہے تو تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کوشش کریں کہ اپنے پاس ایک کوپی پینسل لے لیں وہ رکھ لیں تاکہ آپ ایک دفعہ لیں گے تو پورا سیزن چلتا رہے گا ہاں اگر اس میں جا کہ سردیاں آ رہی نومبر دسمبر آ رہا ہے اس میں اگر کچھ آ کے چینج کرنی پڑی تو میں کر دوں گا لیکن فیل وقت کیلی جو چینج کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے پاس یہ ساری ریشو لکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار جو میری ویڈیو دیکھنے کیجئے کوئی اور ویڈیو دیکھیں ضرورت نہ پڑے آپ جب بھی دیکھنا چاہیں اپنی ڈائری نکالیں کاپی نکالیں اور کو دیکھنا شروع کر دیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جاوا کے تقریباً یہ دس پیر کے آپ حساب لگا لیں کہ میں بتانے لگا ہوں باقی آپ خود مینج کیجئے گا اچھا جن دوستوں کو نہیں پتا کہ جنہوں نے نیا کام شروع کی ہے یا جن کو نہیں پتا کہ بھئی یہ کیا نام لے رہا ہے یا کیا چیز ہے آپ لکھتے جائیں یا جس پوائنٹ کا سمجھ نہ آئے یہ ویڈیو میری جا کے دکاندار کو آپ نے دکھا دینی ہے کہ بھئی یہ بھئی کیا چیز بہوڑ رہا ہے یہ ہمیں دے دیں کیونکہ دکاندار کو سارا پتا چل جائے گا تو جو نئے فینڈ سیر ہیں ان کو بات کا نہیں پتا چلتا ناموں وغیرہ کا کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ یہ ایک جیسے نام ہوتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو دکھا دیں یا بہتر ہے اپنے پاس لکھ لیں اور جا کے دکاندار کو لکھی لسٹ آپ دیں گے تو اس حساب سے وہ آپ کو نکال دے گا آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اچھا پہلے نمبر پہ باری کنگنی جو ہم اپنی زیبرا فینچ کو بھی ڈالتے ہیں باری کنگنی کہتے ہیں جو سوید کنگنی چھوٹی کنگنی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے چار کلو چار کلو اچھا یہ کرنا کہا ہے کہ ہم جب دکاندار سے لینی ہے تو لیدہ لیدہ پیہ کروانی ہے ارچی گھار آکے خود مکس کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس سے نہیں مکس کروانی ہے آپ نے چار کلو ہو گئی بری کنگنی اس کے بعد ریڈ کنگنی لال کنگنی جیسے کہتے ہیں پروٹین کا بہت زیادہ دس سورس ہے ایک کلو وہ آپ نے لینی ہے یاد رکھے ہیں بری کا ہے جو لال کنگنی ہوتی ہے اس کی ریشو کو اپنے کام رکھنی ہے تو لال کنگنی آپ نے لینی ہے ایک کلو اس کے بعد ہوتی ہے گول کنگنی گول کنگنی بھی آپ نے لینی ہے ایک کلو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہوتی ہے جی موٹی کنگنی اب موٹی کنگنی یا چینہ اس میں لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا اسی پروبلم ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہیں تو بیسکلی موٹی کنگنی اور چینہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے ٹھیک ہے آپ کو دکاندار کو چینہ جا کے کہیں گے یا موٹی کنگنی کہیں گے تو وہ ایک ہی چیز ہے آپ کو ایک ہی دے گا موٹی کنگنی یا چینہ آپ نے کرنا ہے ایک کلو اس کے بعد آگیا ہے کنیری سیڈ یہ بہت زبردست چیز ہے بیڈنگ کے لیے یہ تمام بارد کو دی جاتی ہے تمام بارد کے سیڈ میں یہ ضروری ہوتی ہے پچھل سال اس کے ریڈ کم تھے لیکن اب اس کے ریڈ بڑھ چکے ہوئے ہیں تو دیکھیں جاوہ پروفٹ ایبل بارڈ ہے اس کے ریڈ کافی اچھے ہیں تو تھوڑا سا یہ مہنگی ایٹم ہے یہ آپ نے اس میں کنجوسی نہیں کرنی جتنی مقدارہ کو بتائی جا رہی ہے کنیری کے آپ نے اتنی مکس کرنی ہے تاکہ وہ زیادہ کھائیں اور زیادہ انڈوں کی طرف آئیں کیونکہ یہ پروٹین کا بہت ابردہ سوس ہوتا ہے تو اس انڈے زیادہ دیں گے اور بچوں میں بھی جان ہوگی بچے بٹکیوں وغیرہ ہمیں مریں گے نہیں اور بڑے بھی پراپر طریقے سے ہوں گے ان کا سائد بغیرہ بھی اچھا نکلے گا اور جو ہوتی ہے کنیری سیڈ یہ ہیٹ پہ بھی لے کے آتی ہے جو بڑ بریڈ نہیں کرتے ان کو بریڈ کی طرف بھی لے کے آتی ہے بہت ابردہ چیز ہے تو کنیری سیڈ بھی آپ نے لینے نہیں ہے ایک کلو لینے آپ نے اس کے بعد منجی آگئی منجی یہ جو چاہ والا والی جسے پیڈی بھی کہا جاتا ہے چاہ وال نہیں چاہ وال کی مقدار میں آگے چال کے بتاتا ہو یہ منجی کے بات ہوتی ہے جو چھلکے والی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نے لے لینے ایک کلو لینے ہے آپ نے اچھا اس کے بعد آگئے بھنگ کے سیڈ جو بھنگ ہوتی ہے سیڈ آپ جو پرندوں والے کے پاس جائیں گے تو آپ کا مل جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں جی جاوہ نہیں کھاتا جاوہ بالکل کھاتا ہے بھنگ کے سیڈ یہ ہے آپ نے تقریب انکار لینے آدھا کلو بھنگ کے سیڈ کی مقدار آپ نے رکھنی آدھا کلو باقی سارے ایک اکیجی ہیں صرف بارہی کنگ نہیں آپ کی چار کلو ہے جو باقی کچھ بتایا وہ سارا ایک اکیجی ہیں بھنگ کے سیڈ جو ہیں وہ آپ نے کرنے یہ صرف آدھا کلو اس کے بعد آگئے یہ ٹوٹا چاول یہ جو عام چاول ہوتے ہیں ان میں سے ٹوٹا مل تھا بریق بریق جو سستہ مل جاتا ہے میں سے ساتھ ستہ روپے اسی روپے کلو مل جاتا ہے تو یہ آپ نے ڈال ہے نا ایک کلو ٹوٹا چاول کی مقدار آپ نے ایک تقریباً کوئی دس ساڑے دس کیجی جو ہے نا ٹوٹل آپ کی فیڈ بنے گئی تو یہ ساری مقدار آپ مکس کریں جن کے بعد بریڈ نہیں کر رہا ہے جاوہ جا بریڈنگ کر رہے ہیں شروع کر دی ہوئی ہے جا جن کے بچے آ چکے ہوئے یہ سب کے لیے بیکس ہے جیسے ہی آہ موسم تھوڑا سا اور تھنڈا ہوگا نومبر دسمبر ان میں اگر کوئی تبدیلی کرنی پڑی تو مدید میں تبدیلی کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی اب اس میں یہ ایڈ کر لیں فیل وقت کے لیے میں نے بھی یہی رکھی ہوئی آپ بھی یہی رکھیں اس کے لیے ایک چیزہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ جاوہ کی بڑی شاٹے چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں جاوہ مل نہیں رہا تو جاوہ جس طرح پچھلے دنوں میں نے زیبرا فینج کے فیوچر پلان دیا تھا انشاءاللہ اپنے ناکست جربے سے بہت جلد آنے والے کچھ ہفتے میں ایک اندر اندر آپ کے سامنے جاوہ کا فیوچر پلان بھی رکھیں گے کہ آپ کو جاوہ کون سی لگانے چاہیے انقریب کس کا پیزنس اچھا ہونے والا جاوہ کا فیوچر کس کا اچھا ہے اور آنے والے دو تین سال کون سی جاوہ چلنے والی ہے جن کے ریڈ بطلب ڈاؤن نہیں ہوں گے تو آپ نے اس ویڈیو کا بھی انتظار کرنا جاوہ کا فیوچر پلان بھی آپ سے بہت جال شیئر کرنے والے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ اس چینل سے آپ کو اچھی کوالٹی کی میاری ویڈیوز دیں اچھی معلومات دیں آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ بہت تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لائک بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی بڑھے اچھے اچھے کرتے ہیں اچھے صاحب ہمارے سبسکرائبر ہیں پاس اسی سے تعاون جاری رکھیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانے کے انشاءاللہ تعالی اس میں پوری